سائنس اور ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی بھی قدرت بعض اوقات ایسے مناظر دکھا دیتی ہے جن تک اکل کا پہنچنا بھی ناممکن ہوتا ہے ایسا ہی ہوا جب دنیا کا پہلا تین آنکھوں والا بچڑا برطانیہ کے علاقے ویلز کے فارم میں دیکھا گیا جس نے کئی لوگوں کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیا ہے ویلز کے ایک فارم میں جانوروں کے ڈاکٹر مالین ہیوز معاینہ کی گھر سے گئے تو انہوں نے تین آنکھوں والا بچڑا دیکھا جس کی تصاویر آپ کے سامنے ہیں اس بچڑے کی عمر چار ماہ ہے اور صحت مند بھی ہے تاہل یہ بات فاضح نہیں ہو سکی کہ آیا اسے اس تیسری اضافی آنکھ سے کچھ دکھائی دیتا ہے یا نہیں ڈاکٹر ہیوز کے مطابق بحیثیت ڈاکٹر اس قسم کا جانور انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ بظاہر اس کی یہ آنکھ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کی آنکھ میں سے کسی قسم کا مواد خارج ہو رہا ہے اس لیے یہ معلوم کرنا ناممکن ہے کہ دراصل اس کی اس آنکھ کے اندر ہو کیا رہا ہے نارت ویلز کے فارم پر بچڑے کو دیکھنے والے ڈاکٹر ہیوز نے کہا آنکھ میں پلکیں بھی موجود ہیں اور میں ایک سال میں تقریباً تین ہزار بچڑوں کی پرورش کرتا ہوں اور اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا صحت مند بچڑے کا نام یا ای سی آ رکھا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر نے جانور کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے کسی نے اس طرح کا کوئی جانور دیکھا ہے اٹھائیس سالہ ڈاکٹر ہیوز نے کہا آنکھ باہر سے تو ٹھیک نظر آتی ہے اور انتہائی نایاب ہے اور تیسری آنکھ کی پلکیں بھی موجود ہیں ڈاکٹر نے مزید کہا بچڑا یا کسی بھی قسم کا جانور اس نقص کے ساتھ ہونا انتہائی نایاب ہے اس سے پہلے میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا نہ دیکھا ہے بچڑا بلکل صحت مند لگتا ہے جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم ریورڈ کے ساتھ دوسرے کام کر رہے تھے کسی شخص نے کہا بدکسمتی سے یہ ایسیا ہندوستان کے نہیں بلکہ وہ ویلز کے ایک میٹ فارم میں پیدا ہوئے ہیں اگر یہ ایسیا ہندوستان میں آتے تو اب تک ان کو بھگوان کا روپ مان کر ان کی پوجہ شروع کر دی جاتی تو ناظرین آئی ہوپ یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ایسی دنیا کی مزید دلچسپ خبروں اور چیزوں سے آگاہ رہنے کے لیے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے ایکن کو دبا لیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے جلد ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ